سورہ تارک سورہ تارک کا تعرف مقام نزول سورہ تارک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے آیات کلمات اور حروف کی تعداد اس سورت میں ایک رکو سترہ آیتیں اکسٹھ کلمیں اور دو سو انتالیس حروف ہیں تارک نام رکھنے کی وجہ اس ستارے کو تارک کہتے ہیں جو رات میں خوب چبکتا ہے نیز رات میں آنے والے شخص کو بھی تارک کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اس ستارے کی قسم ارشاد فرمائی ہے اس لیے اسے سورہ تارک کہتے ہیں سورہ تارک سے متعلق دو احادیث نمبر ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو اس میں سورہ بقرہ اور سورہ نسا کی تلاوت کی جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاز تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تم نماز میں اور ان کی بسر اور سورتیں پڑھو نمبر دو حضرت خالد عدوانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ ثقیف کے بازار میں دیکھا کہ آپ ایک لاتھی کے سہرے کھڑے ہوئے تھے جب آپ ثقیف والوں کے پاس مدد طلب کرنے آئے تو میں نے انہیں والسمائی والقارق کی تلاوت کرتے ہوئے سنا یہاں تک کہ آپ نے یہ صورت ختم فرمالی میں نے صورت کو دور جاہلیت میں یاد رکھا پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اسے پڑھا صورت پارق کے مزامین اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے حشر و نشر اور حساب و جزا پر ایمان لانے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے اور اس صورت میں یہ مزامین بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک اس صورت کی ابتداء میں آسمان اور رات کے وقت خوب چمکنے والے ستارے کی قسم خواہ کر یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر انسان پر حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہے نمبر دو انسان کو اپنی تخلیق کی ابتداء میں غور کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ پہلی بار پیدا کرنے والا رب تعالی دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے نمبر تین یہ بتایا گیا کہ جب قیامت کے دن عقائد اعمال اور نیتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو اس وقت مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کے پاس کوئی طاقت اور کوئی مددگار نہ ہوگا جو اسے اللہ تعالی کے عذاب سے بچا سکے نمبر چار آسمان اور زمین کی قسم خواہ کر ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن مجید کوئی حسی مزاق کی بات نہیں بلکہ یہ حق اور باطل میں فیصلہ کر دینے والا کلام ہے نمبر پانچ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار اللہ تعالی کے دین کو مٹانے کے لیے ترہاں ترہاں کی چالے چلتے ہیں اور اللہ تعالی ان کے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے جس کی انہیں خبر نہیں سورہ بروج کے ساتھ مناسبت سورہ تارک کی اپنے سے ماہ قبل صورت بروج کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی ابتداء میں آسمان کی قسم ارشاد فرمائی گئی دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے تیسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن مجید کو جھٹلانے والوں کا رد کرنے کے لیے قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے خوب چمکنے والا ستارہ ہے کوئی جان نہیں مگر اس پر نگہبان موجود ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم تفسیر صراط الجران میں ہے شان نزول ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب کچھ حدیعہ لائے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تناول فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک ستارہ ٹوٹا اور پوری فضا آگ سے بھر گئی ابو طالب گھبرا کر کہنے لگے کہ یہ کیا ہے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ستارہ ہے جس سے شیعتین مارے جاتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ابو طالب کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق میں یہ آیات نازل فرمائی چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور رات میں خوب چمکنے والے ستارے کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ ہر جان پر اس کے رب عز و جل کی طرف سے ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کے اعمال کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کی نیکی بدی سب لکھ لیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں نگہبان سے مراد فرشتیں ہیں ان فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَوَةُ ترجمہ اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے آیت اِيَا كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِغُ سے حاصل ہونے والی معلومات اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوں نمبر ایک اگرچہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ خود سب کی ہر طرح حفاظت فرمائے مگر قانون یہ ہے کہ یہ کام اس کے مقرر کردہ فرشتے کریں نمبر دو رب تعالیٰ کے بعض نام اس کے بندوں کو دے سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام حافظ ہے اور یہاں آیت میں فرشتوں کو حافظ بتایا گیا لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حافظ و ناصر ہیں فَلْيَاغُ لِلْئِنْ عَسَانُ مِنْ مَخُلِقُ ترجمہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا فَلْيَاغُ لِلْئِنْ عَسَانُ مِنْ مَخُلِقُ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا تفسیر صراط الجران میں ہے اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرما کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر جان پر ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کے عامال کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کے عامال لکھ لیتا ہے اور اس آیت میں انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ وہ یہ بات جان لے کہ جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ اس انسان کی موت کے بعد جزا دینے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس دن کے لیے عمل کرے جس دن اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسے جزا دی جائے گی ترجمہ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے بے شک اللہ اس کے واپس کرنے پر ضرور قادر ہے اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں سے وہ چیز بیان کی گئی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھل کر نکلنے والے پانی یعنی مرد اور عورت کے نطفوں سے پیدا کیا جو کہ عورت کے رحم میں مل کر ایک ہو جاتے ہیں اور یہ نطفہ مردوں کی پیٹھ اور عورتوں کے سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ پانی عورت کے سینے کے اس مقام سے نکلتا ہے جہاں ہار پہنا جاتا ہے اور انہی سے منقول ہے کہ عورت کی دونوں چھاتیوں کے درمیان سے نکلتا ہے یہ بھی کہا گیا کہ منی انسان کے تمام اعزاء سے برامد ہوتی ہے اور اس کا زیادہ حصہ دماغ سے مرد کی پشت میں آتا ہے اور عورت کے بدن کے اگلے حصے کی بہت سی ان رگوں میں سے آتا ہے جو سینے کے مقام پر ہیں اسی لیے یہاں ان دونوں مقامات کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا بے شک اللہ اس کے واپس کرنے پر ضرور قادر ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی انسان کا اپنی تخلیق میں غور کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جس رب تعالی نے انسان کو لطفے سے پہلی بار پیدا کر دیا تو وہ انسان کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا دینے پر خاص طور پر قادر ہے ترجمہ جس دن چھپی باتوں کو جانچا جائے گا تو آدمی کے پاس نہ کچھ قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار جس دن چھپی باتوں کو جانچا جائے گا تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن چھپی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا تو اس دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے آدمی کے پاس نہ کوئی ایسی قوت ہوگی جس سے وہ عذاب کو روک سکے اور نہ اس کا کوئی ایسا مددگار ہوگا جو اسے عذاب سے بچا سکے چھپی باتوں سے مراد عقائد نیتیں اور وہ عامال ہیں جن کو آدمی چھپاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالی ان سب کو ظاہر کر دے گا قیامت کے دن پوشیدہ عامال ظاہر کر دیے جائیں گے معلوم ہوا کہ بندے کے عقائد نیتیں اور عامال اگرچہ دنیا میں کسی پر ظاہر نہ ہو سکیں لیکن قیامت کے دن اس کا کیا دھرا سب سامنے آ جائے گا چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ترجمہ وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ عامال کو جانچ لے گا اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے اور ارشاد فرمایا ترجمہ اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ظاہری عامال درست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی اور پوشیدہ عامال کو بھی درست کرے تاکہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے رسوہ ہونے سے بچ سکے ترجمہ اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے اور پھاڑی جانے والی زمین کی بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے اور وہ کوئی ہنسی مزاق کی بات نہیں ہے اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے توحید اور حشر و نشر کے دلائل بیان فرمانے کے بعد یہاں سے زمین و آسمان کی قسم ارشاد فرما کر قرآن پاک کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آسمان کی قسم جس سے بار بار بارش اترتی ہے اور اس زمین کی قسم جس سے سبزہ نکالنے کے لیے پھاڑا جاتا ہے بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق و انتیاز کر دیتا ہے اور قرآن کوئی ہنسی مزاق کی بات نہیں ہے جو نکمی اور بیکار ہو ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آسمان جس سے بار بار بارش نازل ہوتی ہے یہ زمینی پیداوار نباتات اور درختوں کے لیے باپ کی طرح ہے اور پھاڑی جانے والی زمین نباتات کے لیے ماں کی طرح ہے اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمتیں ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار آثار نمودار ہیں جن میں غور کرنے سے آدمی کو مرنے کے بعد دو بارہ زندہ کیے جانے کے بہت سے دلائل ملتے ہیں قرآن فیصلہ کن کلام ہے قرآن مجید کی شان اور اس کے علاوہ دیگر شانوں کے بارے میں حضرت علی المرتضہ کرم اللہ تعالی وجہہ القریم فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مزاق نہیں ہے جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالی اسے تباہ کر دے گا اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالی اسے گمراہ کر دے گا وہ اللہ تعالی کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے وہ سیدھا راستہ ہے قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبے وہ مشکوک نہیں بنا سکتی جس سے علماء سیر نہیں ہوتے جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا جس کے اجائے بات ختم نہیں ہوتے قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی رہ بری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے جس نے اس پر عمل کیا وہ سواب پائے گا اور جو اس کی مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا ترجمہ بے شک کافر اپنی چالے چل رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں تو تم کافروں کو ڈھیل دو انہیں کچھ تھوڑی سی محلت دو بے شک کافر اپنی چالے چل رہے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے حق کے نور کو بجھانے اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ترہ ترہ کی چالے چل رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں جس کی انہیں خبر نہیں تو اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کافروں کی ہلاکت کی دعا نہ فرمائیں بلکہ انہیں ڈھیل دیں اور انہیں چند روز کے لیے کچھ تھوڑی سی محلت دیں کیونکہ وہ ان قریب ہلاک کر دیے جائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور غزوہِ بدر میں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا صدق اللہ العظیم của بلکہ انہیں ہے اور gitہ